جلل القدر مشایخین عزام خانوادہ نبوت کے چشم و چراخ اولاد علی چمن زہرہ کے مہکتے ہوئے ستارے اور پھول جو سینکڑوں کی تعداد میں آج اس سٹیچ پر جلوہ فروز ہیں اور بالخصوص میرے رفیق محترم مشفق مکرم حضرت مولانا مجاہد اہل سنت سید المجاہدین حضرت مولانا سید شاہ شفی پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامات برکاتم العلیہ اور حضرت مولانا سید شاہ سعید پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامات برکاتم العلیہ جمع علماء اہل سنت اور ریاست اندرہ پردیش کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے خطبہ اکرام ایمائع عظام نات خان حضرات شعراء اکرام مبلغین اہل سنت وجمیع نوجوانان محبان اہل سنت میں سب سے پہلے شگر گزار ہوں حضرت مولانا سید شاہ شفی پاتشاہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتم العلیہ کا جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور پرنور سنی اجتماع سے خطاب کرنے کے لئے مجھ گناہگار کو مجھ خطاکار کو مجھ سیاہکار کو دعوت عطا فرمائی اور اللہ کے فضل سے حبیب پاک علیہ السلام کے صدق و طفیل سے اللہ کے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل سے علامہ مولانا سید شفی پاتشاہ قادری صاحب قبلہ کی دعوت پر مجھ گناہگار کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے عدب و احترام کے ساتھ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو رحمتوں کو نچھاور کرتا ہوا جاری بساری ہے اور میں صبح آٹھ بجے حاضر ہوا اس غرصے کے آٹھ بجے خطاب کروں اور دس بجے حیدر آباد پہنچ جاؤں لیکن حضرت اللہ میں شفی پاشاہ صاحب قبلہ نے کہا نہیں نہیں آج تو آپ کو بیٹنگ کرنی ہے آپ اگر اتنا جلدی چلے جائیں گے اگر بولنگ فاسٹ ہو جائے تو پھر لاسٹ کے رن کون بنائے گا آپ کو بیٹنا ہے سکون سے بیٹ جائیے بولے کہ زہر کے بعد آپ کا بیان ہوگا میں بولا جی اچھی بات ہے حضرت گیا لارچ پہ آرام کرنے لگا زہر کی نماز کو اٹھا انتظار میں اثر کی گھڑیاں آ گئی تو میں سوچا کہ شاید ابھی اپنرز کھیل رہے ہیں میڈل آرڈر کا بھی وقت نہیں آیا ہے لیکن پیارے بزرگ اور دوستو پتا چلا کہ میڈل آرڈر بھی بہت زبردست طریقے سے آخہ علیہ بن نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و محبت کا خزانہ لٹا رہے تھے علامہ عبیداللہ خان عظمی صاحب جو رات میں خطاب کرنے والے تھے کسی مصروفیت کے تحت وہ دو پہر میں خطاب کر چکے ہیں بولے مل صاحب اب چند بولز ہیں اور آپ کو پورے ایک اور میں 36 رن بنانا ہے وہ آپ کے ہوا گئے اچھا ادھر کے واسطے ہیں میں سمجھا اس پہ بھی نارے لگتے ہیں کہ آپ میں ٹینشن میں ہو یہ کومنٹری پہ نارے کب سے لگنے لگے میں پریشان ہوں نارے کبھی نارے کبھی مارے مسالہ مجدد حسن عزم آلدہ مسکتہ آلدہ مسکتہ مارے تبقیر مارے مسالہ آلدہ مسکتہ اب آپ اللہ کے محبوب بندوں کے نورانی چہروں کا دیدار کرتے ہوئے سکون و اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہے انشاءاللہ فجر سے پہلے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا میں آپ کو موڑ بنا رہا ہوں وہ بیچارے گرونڈ میں آکے بیٹھے ہیں کئی کو بیٹھے میں کوئی اب تک سمجھ میں نہیں آیا جلسہ یہاں چل رہا ہوں ان لوگوں کو کرسیاں ڈال کے وہاں بیٹھے ہوئے میں کوئی ایسا محسوس ہوں رہا وہ ہیدر آباد میں جنوری کے مہنے میں ایگزیبیشن لگتی موت کا کوہ دیکھنے تو نہیں آئے ان لوگوں کا اگر ذکر رسول سننے آئے ہیں تو یہاں کے غلاموں کی فیرس میں اپنا نام لکھانا چاہیے اللہ والوں کے نورانی چہرے دیکھنا چاہیے ان لوگ کیا ہے سونچ رہے کہ جاتے جاتے جھنک لے کے جائیں گے تو پندرہ منٹ کے واسطے آ کے ٹھہرے مگر میری کوئی تخریر پندرہ منٹ کی نہیں ہوتی جو ٹھہر کے سنننے گے ان لوگاں ان سے گزارش ہے کہ آ کے یہاں بیٹھ جاؤ ورنہ پیرا آپ کے پھل جائیں گے میری والنٹر سے خواہش ہے یہ جو لوگاں کھڑے ہوئے نا ان لوگوں کو ذرا اندر بھیج دو پہلے اندر بھیج دو ان لوگوں پیارے بزرگو اور دوستو غفلت سے بھی آ گئے تو آج ذرا سننے کے جاؤ کیونکہ خدا کی خزم یہاں جو بات نکلتی ہے نا وہ زبان یہاں کی ہوتی ہے فیضان مدینے کا ہوتا ہے وہ بولی یہاں کی ہوتی ہے فیضان بغداد شریف کا ہوتا ہے وہ زبان یہاں کی ہوتی ہے فیضان لا اوبالی کا ہوتا ہے تو آج آئے ہو غفلت سے ہی سائیں بعض لوگاں سوچے ہوں گے کہ شفیبہ شاہ اعلان کرے شام کا کھانا بھی ہے ان لوگاں بولے ہوں گے ابھی نکل آگا تجلدی کیا ہے ان لوگاں سوچ رہے ہوں گے ہمیں شاہ پندال کھانا کھائے اسے ہو جائے اگر یہ غرص سے بھی آئے ہیں تو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے تھوڑے دیر سن کے کھاؤ انشاءاللہ خدا کی خسم یہاں جو کھائیں گا اس کو جنت میں رسول اللہ کے ساتھ بھی نصیب ہو جائیں گا انشاءاللہ اور یہ کھانے کے معاملے میں آپ لوگ انٹینشن لیوئی چھمت خدا کی خسم اہل سنت کی خسمت میں جو کھانا لکھا ہوا ہے وہ کسی جماعت والے کی خسمت میں نہیں ہے عرصوں کے پوری زیارتیں ہمارے پاس ہے مرہومین کی پوری فاتحہ ہمارے پاس ہے رسول اللہ کی میلات کا کھانا ہمارے پاس ہے غوثِ آزم کی گیارویں کا کھانا ہمارے پاس ہے خاجہِ پاک کی چھٹی کا کھانا ہمارے پاس ہے لطیف لاعبالی کے عرص کا کھانا ہمارے پاس ہے اور آج کے سننی اجتماع کے لنگر کا کھانا بھی ہمارے پاس ہی چھے اور یاد رکھو سننیوں تم لوگاں یہ ٹنشن میں لکھو ان کے بات نہ سن کے ان لوگاں کیا کریں لوگوں کا حولہ بنا ہے خالی تم لوگاں کھانے کچھ رہتے کھانے کچھ رہتے کھانتے چھ رہتے یہ خسمت بھی لکھا کے لانا کمال کی بات ہے میں نندیال کو گیا تھا جماعت لے کے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بگونا کھیکرنے کی آماداری کھر 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 آماداری پیچھے ارے میں بھلا یہ کیا ہے بھائی یہ کہیں کوئی تک غسرہ ہے نہیں ختم ہو گا نہیں حضرت وہ ان لوگ کے ایک سٹائل ہے ختم ہو گا ہے آپ بلکہ سب کو معلوم ہو جانا کہتے ارے میں بھلا کھانا تو بھی صحیح کھا رہے اس میں بھی اتنا تینشن مگر پیارے بزرگو اور دوستو ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ تم کو اپنی سنیت پر فخر ہو جائے اور آل نبی کی غلامی میں رہنے کا صدقہ نصیب ہو جائے پیارے بزرگو اور دوستو ابھی تقریف شروع نہیں ہوئی پہلے طرح ایک کھانے کے بات نہ کر لیں گے تاکہ وہ جانے والے دلچسپی سے بیٹھ جاتے حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں حضور کہے ہیں میں علی فاطمہ حسن اور حسین ومن احب بنا اور ہم سے جو محبت کرتے ہوں گے مجتمیعونہ یوم الخیامہ بروز محشر ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے ہم سے محبت کرنے والے سارے محشر کے لوگ ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے عاشقوں کا جھرمٹ ہوگا دیوانوں کا ماحول ہوگا چانے والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے آخا آگے ارشاد فرماتے ہیں جب ہم سب جمع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا یہاں تخریر ہو رہی ہے محفل ناد ہو رہی ہے محفل خصیدہ ہو رہا ہے لیکن وہاں محفل مصدارت رسول اللہ محفل کی صدارت سمالے ہوں گے علی المرتضاء محفل کی نگرالی کر رہے ہوں گے فاطمہ دوزارہ محفل کی نقابت کر رہی ہوگی امام حسن و حسین محفل پہ لطف و کرم بچھا رہے ہوں گے اور دیوانے آخا کو دیکھ کر وجد میں آ رہے ہوں گے آخا کو دیکھ کر جھوم رہے ہوں گے آخا کو دیکھ کر مست ہو رہے ہوں گے حضور فرماتے ہیں سنو سنو جب ہم اور ہمارے چانے والے جمع ہو جائیں گے تو کچھ اور نہیں کریں گے نہ کلو و نہ شربو ہم کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے حضور کہہ رہے ہم کھا رہے ہوں گے اور ہم پی رہے ہوں گے اللہ اللہ یہاں فاتحہ کا کھاتے رہے دو ہمارے رسول اللہ کے ساتھ نصیب ہوتا اللہ اللہ یہاں ان کے نام پہ کھانا وہاں ان کے ساتھ کھانا ہماری خسمت میں تو دنیا میں بھی کھانا ہے خبر میں بھی کھانا ہے محشر میں بھی کھانا ہے جنت میں بھی کھانا ہے تینشن نہ کھولو سرکار کی غلامے میں رہو مزے کے ایٹمہ ملتے رہتے کبھی کھیر پوریاں ملتے کبھی گیارویں کی بریانی مل جاتی کبھی چھٹی شریف کا حلوہ مل جاتا سب ختم ہو گئے تو امام حسین کا شربت نصیب ہو جاتا پیارے بزرگار دوستو خوربان جاؤ اللہ کی رحمت پر یہ اہل سنت والجماعت کی یہ خسمت ہے اللہ نے ہمارے لئے دنیا میں بھی نعمتیں رکھا ہے اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ایک مہینے میں رکھا سب کو اگر گیارویں شریف میں چھٹی دیتا یا بارویں میں چھٹی دیتا تو ایک اچ مہنہ کھانے کا رہتا تھا نہیں اللہ کا کتہ وڑا حسانے بارویں میں رسول اللہ کو بھیجا مہینہ برکھاتے رو پھر گیارویں میں غوث پاک کو بھیجتا میرے غوث کا صدخہ کھاتے رو پھر چھٹی رجباتی حضرت غریب نواز کو مولا علی کو بھیجتا پھر رمضان تو پوچھو اچھ مت ابھی رمضان ختم ہیچ نہیں ہوا بندہ نواز کا مہینہ شروع ہوتا بندہ نواز کا مہینہ ختم نہیں ہوا اوہو بخرید ماشاءاللہ اب اس کے بارے میں تو میرے سے بہتر آپ لوگاں جانتے ہیں مگر انہیں کتنا خطرناک ہے دیکھو بخرید بولے تو یاد آیا ہمارے پاس کیا کرے بزرگاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر ایک کے نام سے ایک ایک بخرے کی خوربانی دیئے نہیں بہا جان کے نام سے ایک بکرا امہ جان کے نام سے ایک بکرا چاچا کے نام سے ایک بیٹے کے نام سے بیگم کے نام سے مگر انہیں کیا کر رہا نیا نکالا جی نیا اچھ نکالا دین میں پوچھا کیا میاں کیا کی بولا کرتے جمعہ میں بیانوں نے ہمارے صاحب نہیں بات بولا ہوئے کیا بولا بھائی بولے پانچ لوگوں کے نام پہ پانچ بکرے نہیں کٹنا ایک کے پانچ کے نام پہ ایکیچ بکرا کٹنا بولا ارے بہلا بہلا دینجر دیکھ رہا تو میں بولا پانچ کے نام پہ اگر ایک بکرا کٹا تو پھر امہ جان کے نام پو آنکھاں کانا دیتا نہیں گردے دیتا بہا جان کو کیا دیں گا ٹانگا دیں گا پیرا دیں گا کیا دے تا بول بھائی پہلے ڈیسائٹ کر لے ہدا ہدا تکڑا کر پہلے پورا ڈیسائٹ کر لے کھیرہ مار بکرے کو یہاں سے امہ جان کہا یہاں سے بہا جان کہا بیٹے کا عجیب و غریب خوام ہے میرے بھائی کہاں سے آگئی کئی کو آگئی کسی لیے آئی آج تک سمجھ میں چھ نہیں آیا میرے بہرحال یہ آج اپنا عنوان نہیں ہے آج تو حبیبِ خدا کی تعریف کرتے ہیں آج تو نبیِ محترم کی تعریف کرتے ہیں آج اس نبی کی تعریف کرتے ہیں جو نبی نے خود اپنی تعریف کر کے اپنی امت کو تعریف کرنے کا صلیخہ عطا فرمایا ہے پیارے بزرگ اور دوستو خوربان جائے میرے آخو علیہ السلام کے اللہ رب العزت قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا کیا ہے بولیے نور آیا یہ بات یاد رکھو میں قرآن شریف کے چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں اور میری بات آج آپ سمجھ جائیں گے تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہاں بھی نہیں بن سکتے انشاءاللہ اللہ کہہ رہا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہاں یہ در حضور سے بولو آیا اس کو یاد بھی رکھو مسئلہ ہے سمجھنے کا ہے اللہ کہہ رہا ہے نور آیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خرآن پاک میں ایک اور اشارت فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سبحان اللہ کیا بولا اللہ بھیجا وہاں پر کہہ رہا ہے نور آیا یہاں پر کہہ رہا ہے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا جارہاں پیارے بزرگو اور دوستو اور ایک آیت مبارک آئے ذرا غور کر کے دیکھیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُغُبِدِينَ اِذْ بَعَضَ فِيهِمْ حَسُولًا اللہ رب العزت ارشاد فرمارا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے بیچوں بیچ مبعوث کر دیا تمہارے بیچ میں بھیج دیا اتار دیا نازل کر دیا بعصد فرمائی ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگو اور دوستو قرآن پاک اللہ رب العزت ارشاد فرمارا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اللہ رب العزت ارشاد فرمارا ہے تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا تمہی میں سے آیا پیارے بزرگو اور دوستو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا وہ آیا میں نے اس کو بیتا رہا ہے میں نے اسے مبروز کیا ہے تو یہ آنا اور بھیجانا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے لیکن پوری قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس نبی کو مدینے میں پیدا کیا ہے مکہ میں پیدا کیا ہے آمنا کے گھر میں پیدا کیا ہے عبداللہ کا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے عبد المطلب کے گھر میں پیدا کیا ہے ہم نے اس کو ابھی نبی کو حرم شریف میں پیدا کیا ہے سہنِ کعبہ میں پیدا کیا ہے مکہ کی دھرتی پر پیدا کیا لفظِ پیدائش کا لفظ اللہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کر رہا ہے غور کرو ہر جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے نبی آیا ہے نبی کو بھیجا گیا ہے نبی کو اتارا گیا ہے نبی کو مبروس کیا گیا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے نور آیا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے گواں بنا کر بھیجا ہے تو پتا کیا چلا آتا وہی ہے بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا جو پہلے سے موجود وہ حضور کی یہ وہ ذات ہے جو پہلے سے موجود تھی پہلے سے موجود تھی اب ذرا غور کرتے ہیں کب سے موجود تھی اللہ نے ان کو کب بنایا ہے ان کو کب پیدا کیا ہے یہ کب سے جلوہ گر ہے اللہ نے ان کو کب سے بھیجا ہے یہ کب سے تشریف لائے ہے یہ کب تشریف لائے ہیں اور یہ آمنہ کے گھر میں جو ان کا نزول ہو رہا ہے آمنہ کے گھر میں جو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے پھر اللہ نے اس کو پیدائش کا لف استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ وہاں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے یہ رسول آیا ہے یہ نور بن کر آیا ہے ذرا غور کرو پیارے بزرگوار دوستو سمجھنے والی بات ہے یہ نبی پہلے سے موجود ہے تب ہی تو اللہ ان کو بھیجنے کی بات کر رہا بھائی اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ کا بیٹا آیا آپ بولیں گے ملساہ بھائی چنے تو آتا کہاں سے جی بیٹا ہی چنے ہیں ملساہ بے گو اچھا نہیں ہے جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں آیا کا لفظ استعمال جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھیجا کا استعمال آیا اور بھیجا کا استعمال اسی کے لئے ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ بازو والے ان لوگاں بڑے دینجر لوگاں ہیں یہ بازو والے کیا کرے ہیں اعلان کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر رہے ہیں حضور چالیس سال کی عمر میں نبی بنے حضور چالیس سال کی عمر میں نبی بنے حضور چالیس سال کی عمر میں نبی بنے ارے میں بھلا بہت دینجر ہے تم لوگاں حضور چالیس سال کی عمر میں نبی بنے تو چالیس سال سے پہلے کیا تھے ہے نا بھئی اچھا بھئی تھے تو سہی نا چلو جان دو چالیس سال میں تو بول رہا نبی بنے تو بھی چالیس سال تک کیا تھے تو جواب ملا ہمارے جیسے تھے آہا تیرے جیسے تھے جی ہمارے جیسے تھے عام پشر تھے عام انسان تھے اللہ نے حضور کے اچھے اخلاق کو دیکھا نبوت دے دی اوہو اچھا ہوا حضور کو دیا تمہاری جماعت کے مولانا صاحب کو نہیں دیا پیارے بزرگار دوستو درہا غور کرو یہ آج کل کے مولویاں کریں حضور ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے تھے میں بولا بہت اچھا ہے ذرا ایک بات تو بتا حضور تیرے جیسے تھے تو کہہ رہا ہے میں بولا میاں تُو پیدا ہوا نہیں بے شک میں بولا تُو پیدا ہوا جب جسم پہ کپڑے تھے ارے کہ عامل صاحب نئے نئے کوشش نہ کر رہا نہیں تھے عامل صاحب بلکل برہانہ ہو کے پوری کائنا تحسید پیدا ہوتی عامل صاحب سب برہانہ پیدا ہوتے سب برہانہ تھے ارے مبلہ نادان پھر تُو عاملہ کے لال کے بارے میں نہیں جانتا ہے مدینے والے رسول کے بارے میں تُو نہیں جانتا ہے سن ساری کائنات کا بچہ پیدا ہوتا ہے برہانہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا لیکن عاملہ کا لال عبداللہ کا دلارہ عبد المطلیب کا پوترہ جب پیدا ہوا تو ہم بچوں کی طرح برہانہ پیدا نہیں ہوا ننگا پیدا نہیں ہوا عام انسانوں کی طرح نائی آمینہ فرماتی ہے ماجان فرماتی ہے جب ساری کائنات کے بچے پیدا ہوتے ہیں برہانہ پیدا ہوتے ہیں مگر میرا اللہ میرا لخت جگر میرا نور ندر پیدا ہوا عام بچوں کی طرح برہانہ نہیں میں نے دیکھا وہ سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے میں وہ لباس کو دیکھ کر میں وہ لباس کو دیکھ کر حیران تھی یہ لباس کیسا ہے غیب اسے آواز آتی ہے اے آمنا یہ آنے والا اللہ کا حبیب ہے اللہ نے اسے جنتی لباس پہنا کر پیدا کیا انہیں پیدا ہوا انٹک برانہ تھا اور ساری کائنات کا نبی پیدا ہو رہا ہے جنتی لباس پہن کر پیدا ہو رہا ہے عجی جب بچے پیدا ہو انہیں نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن خربان جاؤ یہ مولویوں کو آج معلوم نہیں ہے جو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں اے مولویوں سنو اے جماعت والوں سنو اے کرنول والوں سنو تم کو نہیں بول رہا ہوں تم ٹینشن میں نکوا پیارے بزرگار دوستو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہامنہ کا لال ساری کائنات کا آخا نبیوں کا سردار انبیاء کا امام گناہگاروں کا آخا صحابہ کا سردار اہلِ بیت کا داتا اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے تو عام بچوں کی طرح ایسے پیدا نہیں ہوا کہ انہیں نہلانے کی ضرورت پڑ جائے حضور کی پوپی حضور کی ولادت سے پہلے اپنے سر پر ایک گڑھا رکھر لے جا رہی ہے حضرتِ آمینہ کے گھر لے جا رہی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے اے اسمہ کدھر جا رہی ہو اے اسمہ کدھر جا رہی ہو وہ عرض کرتی ہے اے اللہ اے پروردگار میرے بھائی عبداللہ کے گھر میری بھاوچ آمینہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کو نیلانے کے لیے پانی لے جا رہی ہو اس کو غسل دینے کے لیے لے جا رہی ہو تاکہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کو غسل دے دیا جائے تو خیف سے آواز آتی ہے اے اسمہ تو جانتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا کون ہے وہ پیدا ہونے والا کون ہے حضرتِ اسمہ کہتی ہے ہاں ہاں میں جانتی ہوں وہ عبدالمطلب کا پوترہ ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا درارہ ہے تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے حاطفِ غیبی فرماتا ہے اے آمینہ سن لے اے اسبا سن لے وہ پیدا ہونے والا عام بچوں کی طرح ناپاکی کی حالت میں غلازت کے ساتھ کسافت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کا پروردگا اس کو جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہا انہیں بول رہا حضور ہمارے جیسے اعزان ہو رہی انشاءاللہ اعزان یہاں بھی ہوں گی جلسے کے بعد یہاں بھی جماعت ہوں گی ایک ایک بہلے تو بازو والے کہیں بولیوں اعزان ہو رہی تھی مولانا بیان کر رہے تھے ہم آپ پاس بھی اعزان ہونے والی ہے بولکہ ہم لوگاں بیان کر رہے ہیں تو ٹینشن میں نکوا پیارے بزرگو اور دوستو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہمارے جیسے تھے تم بہت خطرناک تھے اور آمنہ کے لال پاک ہو کر تصریف لا رہے تھے لوگاں بلے حضور ہمارے جیسے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں کون سے اینگل سے دکھا رہے بھائی ایک اینگل تو بھی بتا رہے میرے بھائی حضور تیرے جیسے خون بلی حضور ہمارے جیسے ہیں کون سے اینگل سے دکھے رہے بھائی تیرے کو ایک اینگل تو بھی لاکے دے رہے بھائی جس میں تو اور حضور دونوں برابر ہونا خدا کی قسم کرنل کی دھرتی پر ٹھہر کر پوری بدعقیدوں کو یہ چیلنج ہے میری طرف سے ایک اینگل لاکے دے رہے بڑے بھائی کہ تو اور حضور دونوں برابر ہے چالیس دن چار مہنے کیا بول رہا یہ اجتماع کے اختصام سے لے کے میت نکلنے تک تیرے ساتھ جماعت میں چلنے کو تیار ہوں ایک اینگل لاکے دے بس تو اور حضور دونوں برابر ہے آجی انگلی کس کے پاس نہیں ہے بولو انگلی سب کا نہیں ہے نہیں آپ کا نہیں ہے کس کا نہیں نہیں ہے ہاتھ اٹھا ارے وہاں سب کا نہیں ہے مطلب سب جانے سن رہی میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا تو ذرا سوچو انگلی سب کے پاس ہے آپ اور میں انگلی اٹھا دیئے یوں کر دیئے تو مسئلہ کیا ہے دیکھ لیتوں کا مسئلہ ہے ہماری انگلی فتنے کا سبب ہے ہماری انگلی حل جائے تو فتنے مجھ جاتے ہیں ٹنشن ہو جاتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک نیا نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کا یہ عالم ہے حل جائے تو ٹنشن گھر میں اگر بچے کو یوں کر دیئے رات بھر سوتا ہے انہیں حیبت میں باہ جان یوں کرے کیا کرتے کی بھلتے بات سمجھ میں ہے بھائی پولیس والا اگر چور کو یوں کر دیا دیکھ انہیں بھول جاتا چوری کرنا ہماری انگلی کا یہ عالم ہے دہشت مچا دیتی ہے مگر پیارے بزرگو اور دوستو خوروان جائے آمینہ کے لال کے میرا نبی کے دست اقدس میں بھی انگلی انگشت مبارکہ تھی آمینہ کا لال اپنی شہادت کی انگلی نکالتا ہے حبیب یمنی کی تمنہ پر حبیب یمنی کی خواہش پر میرا نبی مکہ کی دھرتی پر کھڑا ہوتا ہے اور انگلیے کا اشارہ کرتا ہے وہ بچان جو خدا کی خدرت کا مظہر بنا ہوا ہے جس کو دیکھ کر خدا کی خدرت کو ماننے پر دنیا مجبور ہے آمینہ کا لال اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں چاند ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف ہوتا ہے آمینہ کا لال کہتا ہے پھر سے جڑ جا تو چاند پھر سے جڑ جاتا ہے پتا کیا چلا انگلی تو ہمارے پاس بھی ہے انگلی تو محترم نبی کے پاس بھی ہے لیکن ہماری انگلی حل جائے تو فتنہ مت جائے نبی کی انگلی حل جائے تو چھان کا ٹکڑا ہو جائے آجی پیارے بزرگار دوستو یہ خوم بولی حضور ہمارے جیسے حضور لکھ جا کے ڈائرک ملا دیا بھائی حضور کا تعریف بھی کرایا تو ایسا خطر نہ کرا رہا بڑے کمزور تھے مجبور تھے چٹائی بچھا کے سوتے تھے ایڈ کا تکیہ لگاتے تھے امت کی فکر میں رہتے تھے پریشان رہتے تھے ٹینشن لیا کرتے تھے ارے نبی کا تعریف کرا رہا اس دو لوگوں کے دلوں میں نبی کے لئے رحم پیدا کر رہا ایسا تعریف کرا رہا تھا میرے بھائی نبی کا جیسا کہ نوز بللہ نوز بللہ ایک مجبور آدمی کا نام نبی ہے ارے بدبختے یہ کیوں بیان نہیں کرتا دائی حلیمہ میرے آخا کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتی ہے ایک بار دیکھتی ہے کہ حضور جھولے میں لٹے مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں دائی حلیمہ سوچتی ہے میں نے تو گیت بھی نہیں سنائی میں نے تو کوئی خصیدہ بھی نہیں پڑھا ہے میں نے تو کوئی لوری بھی نہ دی ہے مگر یہ پیارے محمد مسکرہ کیوں رہے ہیں میرا نبی مسکراتا کیوں ہے آمینہ کا لعل مسکراتا کیوں ہے اللہ کا حبیب مسکراتا کیوں ہے دائی حلیمہ نے جب دیکھا مسکرانے کو دیکھ رہی تھی تو نظر چہرے پر موہِ اخدس پر تھی لیکن جب نظر چشمانِ قریمہ پر پڑتی ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے نبی مکرم مسکرہ کیوں رہے ہیں تو دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ نبی مکرم جو دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں دائی حلیمہ کا چھت پھٹا ہوا ہے نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ جھولے میں لیتا ہوا آمینہ کا لال اپنا ہاتھ ادھر حالاتا ہے تو چاند ادھر آجاتا ہے ہاتھ یوں حالاتا ہے تو چاند ادھر آجاتا ہے یہ جماعت والا ملہ وہ ہے جو مٹی کے کھلونوں سے کھلتا ہے پلاسٹک کے کھلونوں سے کھلتا ہے آمینہ کا لال وہ ہے جو خدا کی خدرت سے کھیل رہا ہے خدا کی خدرت سے کھیل رہا ہے عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی کون سے انگل سے بولی سمجھ میں نہیں آیا حضور ہماری طرح ہے بھلا دیوانے چک حضور چالیس سال میں نبی نہیں بنے وہ تو اس وقت نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا اللہ ارشاد فرم حمد علیل دوں گا آؤ ذرا غور کرتے آگے چلیں حضور کے بارے میں رب نے کیا کہا کہ نور آیا ہے جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اللہ کی جانب سے گواہ بنا کر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے پیارے بزرگو اور دوستو ذرا غور کرو ہم نے ان کو مبعوث کیا ہے آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اب یہ آنے والا عام بشر بن کے نہیں آیا ہے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے سید العرف سید الرسل بن کر آیا ہے سید المرسلین بن کر آیا ہے امام الانبیاء بن کر آیا ہے معزز شامین اکرام خور کرو حضرت آمینہ فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے لیکن پیدا ہونے والا روتے روتے پیدا ہوتا ہے روتے روتے پیدا ہوتا ہے اور رونا ہی اس کی زندگی سمجھا جاتا ہے مگر حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر پیدا ہوا میرا نور نظر پیدا ہوا میرے دل کا تکڑا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا وہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا ہے اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں ہوا ہے اوروں کی طرح چیخیں نہیں مار رہا ہے اوروں کی طرح کچھ اور نہیں کر رہا ہے میں نے جب اپنے لخت جگر کے نہ رونے پر پریشان ہوئی تو میں دیکھتی کیا ہوں یہ اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہا حضور سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے جب تک یہ نور مبارک میرے پیٹ میں تھا تو اللہ کا اتنا فصل تھا میں جن پہاڑوں پر چلتی تھی پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے میں جن نوکیلے پتھروں سے گزرتی پتھر مجھے چپتا نہیں تھا بلکہ میرے ختموں کو بوسا لیا کرتا تھا میں دیکھنا تو چاہتی ہوں یہ نور والا کیسا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے یہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے میں نے چاہا نور والے کا چہرہ دیکھو تو میں نے جب چہرہ اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چہرے والا وہ نور والا رب کی بارگاہ میں یہ کلمات عرض کر رہا ہے ربی عبلی امتی ربی عبلی امتی ربی عبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے اب ذرا غور کرو پیارے بسلو کو اور دوستو حضور نے کیا کہا ربی عبلی ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو یہ ایک بات یاد رکھ لو ربی عبلی امتی اتنا یاد رکھے تو وہا بھی نہیں بنتے وہا بھی نہیں بنتے اور وہا بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے حضور جب تشریف لائے تو بولے ربی حبلی امتی ارے میں بولا میاں امتی امتی کون بول سکتا جی دیکھو کسی کو پوترہ بولنے کے لیے پہلے دادا بننا ضروری ہے نہیں جب تک اب دادا نے میں بولایا ایک دس سال کے بچے کو ٹھہرا کر گئی ہے میرا پوترہ ہے آپ لوگوں نے کیامل صاحب ابھی داری میں ایک بھی سفید بال نہیں آیا جس کو بولے اس کو پوترہ پوترہ بول کے تائی کو اتے شوق آئے بات سمجھ میں آئی ایک چودہ سال کا بچہ ایک دس سال کے بچے کو رہ دراؤ بیٹے پہلے بابا بن بعد میں بیٹا اٹھا بولے گا بات سمجھ میں آئی کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے کسی کو پوترہ بولنے کے لیے دادا بننا جب تک دادا نہیں بنے کسی کو پوترہ جب تک نبی نے بنے کسی کو امتی نہیں بول سکتے ہیں آمینا کا لان آ رہا ہے ربی عبلی امتی امتی کی صدا وہی لگا سکتا ہے جو نبی بن کے تشریف لا رہا ہے سارے ہاتھ تک بھی ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے انہیں کسی کو امتی بولتے ہی انہیں دائر اسلام سے باہر ہو جاتا کیونکہ کسی کو امتی بولنا خود کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور جو نبوت کا اعلان کر دیا انہیں مسلمانی جو نہیں رہتا عجیب و غریب خوام ہے میرے بھائی مگر آؤ یہ بات تو ثابت ہوئی آمینا کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے تو پیارے دوستو عام انسان بن کے نہیں آیا ہے عام آدمی بن کر نہیں آیا ہے عام بشر بن کر نہیں آیا ہے اللہ کا حبیب بن کر آیا ہے نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے اللہ کا پیارہ بن کر آیا ہے لطف و کرم لے کر آیا ہے اب ذرا غور کرتے ہیں یہ آئے ہیں مگر موجود کب سے ہیں ذرا او اوپر چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ عبراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑتی تھی لا الہ الا اللہ عبراہیم رسول اللہ حضرت آدم کی امت کلمہ پڑتی تھی لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ لیکن ذرا غور کرو یہ انبیاء اکرام کی امتیں تو انبیاء اکرام کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی لیکن انبیاء اکرام کیا کلمہ پڑھا کرتے تھے حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا تو جواب پیڑا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کچھ اور نہیں وہی کلمہ تھا جو کرلل کے غلاموں کا کلمہ ہے جو نبی کے دیوانوں کا کلمہ ہے جو غوث کے عاشقوں کا کلمہ ہے جو غریب نواز کے دیوانوں کا کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پڑھا کرتے تھے حضرت عبرہیم بھی یہی پڑھتے تھے حضرت نوح بھی یہی پڑھتے تھے حضرت آدم بھی یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے لیکن ذرا خور کرو محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو پھر عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے تو پتا کیا چلا عیسیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں میں ابھی آ گیا ہوں وہ نہیں تشریف لائے ہیں مگر وہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے ہے کہنا اس بات کی دلول ہے کہ میں آ چکا ہوں ابھی محمد بعد میں آئیں گے ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں مگر اللہ کے رسول بن کر موجود ہے وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ موجود ہے تب ہی تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے وہ اللہ کے رسول ہے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے رسول ہے حضرت آدم نے کہا محمد اللہ کے رسول حضرت آدم کہہ رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پتا کیا چھلا حضرت آدم تشریف لا چکے ہیں مگر آخہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر بتلا رہے ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہیں لیکن صاحب رسالت موجود ہیں تو اب ذرا غور کرو انبیاء کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ حضور اس وقت موجود تھے جب آدم کا دور چل رہا تھا حضور اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت ابراہیم ونو کا دور چل رہا تھا حضرت ابراہیم پاک اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت موسیٰ وعیسیٰ کا دور چل رہا تھا انبیاء اکرام سے پہلے چلے انبیاء اکرام سے پہلے کون تھے ایک وقت ایسا تھا جب نبی نہیں تھے حضرت موسیٰ وعیسیٰ بھی نہیں تھے حضرت ابراہیم ونو بھی نہیں تھے اور ایک وقت ایسا تھا حضرت آدم بھی نہیں تھے پھر کیا تھا فرشتوں کا دور تھا کیا تھا ذرا زور سے بولے فرشتوں اور جنات کا دور تھا تو ہم نے پوچھا ہے فرشتوں جب انسان نہیں تھا حضرت آدم نہیں تھے تم تھے تو تم کیا کلمہ پڑھتے تھے فرشتوں نے جواب دیا حضرت جبرائیل نے کہا حضرت میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے کہا سنو سنو ہمارا کلمہ بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حضرت جبرائیل گاوائی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے تو پتا چلا حضور اس وقت بھی موجود تھے پیارے بزرگ اور دوستو ایک وقت ایسا تھا ابھی فرشتے بھی نہیں تھے جنات بھی نہیں تھے انسان بھی نہیں تھے آسمان بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھے شمس و خمر نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا کون تھا ذرا بولو ذرا دور سے بولو ابھی اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا نہ جنت بنی تھی نہ دوزق بنی تھی نہ آسمان بنا تھا نہ زمین بنی تھی نہ چاند بنا تھا ناسی تارے بنے تھے کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا کون تھا اللہ تھا اور خربان جائے اس وقت کے بارے میں میرے آخہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس وقت میں یوں ارشاد فرمایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کیا تھا میں چھپا ہوا ذرا زور سے بولو میں چھپا ہوا میں چھپا ہوا تھا میں چھپا ہوا تھا میں کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا پھر میں نے چاہا فا احببتو پس میں نے چاہا فعرفتو میں پہچانا جاؤں میں جانا جاؤں لوگ مجھے خدا کہے مجھے رحمان کہے مجھے رحیم کہے مجھے ستار کہے مجھے غفار کہے مجھے کریم کہے مجھے سبحان ربی اللہ اللہ کہے مجھے سبحان ربی اللہ عظیم کہے تو میں نے کیا کیا فَخُلِخْتَ مُحَمَّد میں نے محمد کو پیدا کیا اس لئے جب آمِنہ کے گھر حضور کی آمد ہوئی تو حضور یہ نہیں کہہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نے مکہ میں نبی کو پیدا کیا میں نے آمِنہ کے گھر میں پیدا کیا میں نے عبداللہ کے بیٹے کو پیدا کیا میں نے عبدالل متعلق کے پوترے کو پیدا کیا رب نے ایسا نہیں کہا اسی لئے رب کہہ رہا ہے آمینہ کے گھر اللہ کا نور آ رہا ہے آمینہ کے گھر نبیوں کا سردار آ رہا ہے آمینہ عبداللہ کے گھر عدرت عبداللہ کے گھر اللہ کی گواہی دینے والا بھیجا جا رہا ہے اللہ نے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ ذاتِ اخدست وہاں پیدا ہوئی ہے جہاں کبھی وقت بھی نہیں تھا جگہ بھی نہیں تھی حالات بھی نہیں تھے دن بھی نہیں تھا رات بھی نہیں تھے انسان بھی نہیں تھے جنات بھی نہیں تھے فرشتے نہیں تھے کچھ نہیں تھا صرف خدا تھا اور خدا نے کیا کیا پیارے محمد کو پیدا کیا کس کو پیدا کیا